ایک دو شکو پہ ایک دو چیزیں جو اس میں آٹ کی گئیں اس پہ آپ لوگوں کا موقف آیا تھا کہ جو ہم سے بات ہوئی تھی جو معاملات تیہ کیے گئے تھے وہ یہ نہیں تھے بعد میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بل میں آٹ کی گئیں میں شاہستہ صاحبہ کا موقف بھی اس پہ ذرا جان لوں کہ یہ کیوں این ار او ایک بار پھر سے اتنا زیادہ اس کی بازگرش چل رہی ہے وزیراعظم صاحب کو بار بار یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے اور کیا واقعی ایسے معاملات ہیں آپ کے علم میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ پوری اپوزیشن کے ساتھ جب حکومت کی کمیٹی کے لوگ بیٹھے تو کچھ معاملات تیہ ہوئے اور بعد میں اس پر یو ٹرن لیا گیا یا بعد میں اس میں کوئی ترامین کر دی گئیں جو اپوزیشن کے علم میں نہیں تھی بست اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سادیہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وائی وڈ اپوزیشن مانگے گی بھی کیوں این ار او اور کس سے مانگے گی بار ہاں دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ این ار او کیوں مانگیں گے اور کس لیے مانگیں گے دیکھیں ہمارے تو تمام پیپلز پارٹی کے بھی لوگ خرشید شاہ صاحب کو دیکھ لیں وہ کب سے وہ ہے بند ہے مطلب زرداری صاحب مطلب فریال تارکور ہمارے تمام کیوں مانگنے سے زیادہ آپ نے کہا نا کس سے مانگیں گے یہ بڑا ایک اہم بڑا زبردست قسم کے سوال ہے مطلب کہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر سے جو ایک سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں ان سے مانگیں گے اور این ار او کیوں مانگیں گے جبکہ ہمیں پترا ہے کہ نیب جو ہے جو نیب کے چیئرمن صاحب ہیں وہ کس طرح مل کے حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں تمام اپوزیشن اپنے کیسز بھگت رہی ہے سادیہ اب تو باہر ہی کوئی نہیں ہے آپ آ کے تو دیکھیں فرنٹ بینچز یا جا کے آ چکے ہیں کوٹ سے ریلیف ملی ہے یا وہ ان کے نام ہیں مزید وہ آ رہے ہیں تو مطلب وائے موڈ وی گو اور میں آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی امنڈمنٹ آتی ہے نا سادیہ اس میں سے اگر سو میں سے کچھ چار لوگوں کو تو اس کا فائدہ ہو گا ہی نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی امنڈمنٹ آئے اور وہ کسی کو ایفیکٹ نہ کرے تو جیسے ہی وہ کسی کو ایفیکٹ کرتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس پرسن سپیسپیک ہے حالانکہ ایسا کیس نہیں ہے دیکھیں یہ ایف ایٹی ایف کی آڑ میں چور دروازے سے یہ جو ہے انٹی مانی لانڈرن کا بل آ رہے تھے مطلب دیکھیں اس چوری اس کو آپ اسیمبلی میں لائیں اس کو ڈسکاس کریں اور اس کو پھر وہ پیش کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آپ اور چوری کریں اور کالا اور اس سے زیادہ برا کالا قانون آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اور اس کے اوپر یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بات جو مصطفیٰ نے کہی یہ بات اصل میں یہ کارگردگی دکھانے کو صفر ہے آپ دیکھیں بے روزگاری مہنگائی لوگوں کی آہو بکا گونننس آپ بات کریں اور اس پہ دیکھیں کہ کیا ہے تو جب آپ ڈیلیور کرنے کو انکومپٹنس تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ڈائیورجن ہے انونلی کو بھی دعوت دے دیں گے پتا چل جائے گا وہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو یہ تاخیر کس چیز کیا پی ایم ایل این کی طرف سے ساتھیہ میں ایک منٹ پہلے لوں گی کیونکہ میں نے اتنا موریلیٹی کا لیکچر ان سے سنا ہے جی فرمائے تو ای تنک موریلیٹی کا لیکچر ان کے مو سے اچھا نہیں لگتا کیونکہ دو سال میں اعتصاب کے نام پر اداروں کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے نیب کو کس طرح پریشر میں رکھا گیا ہے وہ بھی آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے آئی فنگ کہ اگر موریلیٹی کی ہم باتیں کرے نا تو ان کو تو اسی وقت ریزائن کر دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک کمپرومائزڈ چیرمن نیب ہیں اور آپ اگر اعتصاب کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو بتائیں مجھے کہ کیا ہوا علیم خان کا کیا ہوا بابر ایوان صاحب کے ساتھ پرویز کھٹک ہیں بابر عطا ہیں جنہوں نے پولیوں پر ریپورٹ دینی تھی وہ آج تک نہیں آئی یہ جو بیلینٹری سنامی اس کی وہ تو سنامی تباہیاں پھیرنے کو کہتے ہیں اس کی ریپورٹ نہیں آئی ندیم بابر صاحب پیٹرول میں ابھی اور پریویسلی بھی جو انوارڈ تھے اس کا جی آئی ڈی سی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور ابھی تو چھوڑ دیں آٹا چینی پیٹرول چھوڑ دیں تو یہ کس کس موریلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ کس احتساب کی بات کر رہے ہیں اس احتساب کی جو صرف لوگوں کی آم ٹویسٹنگ کو جن کو لوگوں کی تظلیل کے لیے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے لوگوں کے مجھے بتائیں کہ اس کا حساب کون دے گا جس ٹرومے سے ان کے بچے بیوییں گزرتی ہیں کورٹ میں ان کی اٹھا اٹھا کے باہر پھیکی جا رہی ہیں ریپورٹس کورٹس کیا کہہ رہے ہیں یہ اگر تھوڑی سی بھی تھوڑی سی بھی شرم ہو رہے ہیں وہ تو میرا حال نیپ کے چیئرمن کو نیپ کے آفیس کو تعلہ لگا دینا چاہیے جب موجود ہیں جی یہاں پہ بہر آزاریں سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ احتساب ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اکاونٹی بلیٹی ہونی چاہیے سادیا بلکل ہونی چاہیے نو بڈیز اگینسٹ احتساب اور ہم یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہے ہے لیکن احتساب کرو اکروس دے بورڈ ہو ٹرانسپیرنسی ہو اور دیکھیں یہاں پہ اداریں موجود ہیں اگر لو میں کوئی سخم ہے جیسے سی آر پی سی ہے اس میں کوئی سخم ہے اس میں کوئی لوپ ہول ہے اس کو پلاغ ان کریں اپنی گورننس کو بہتر کریں یہاں پہ ایف آئی اے آئی بی ایف بی آر کونسا ادارہ نہیں ہے اداروں کو سٹرنٹھن کریں ان کا ایشو یہ ہے نا حکومت کا ایشو یہ ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں مانتے نا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے ناب کے کیسز کو بارگیننگ چپ کے تو اپس اعمال کرتے ہیں بولے آتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں کسی چیز پر اگری نہیں کرتے ہیں میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو بھی امینڈمنٹ آئے گی جو بھی آئے گا اس سے کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوگا تو یہ اس کو ذاتی اس پر کیوں لے کے جاتے ہیں کل کو میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے اگر یہ آج ہم نے نہیں اکل کی ہمیں بھی کہا گیا تھا بیپلز پارٹی نے سچی بات ہے ہم نے اس وقت نہیں سنا آج یہ بھی نہیں سن رہے تو پی ٹی آئی بھی آپ لوگوں کی تلخ تجربات سے سیکھ لے صحیح ہے اس میں تو چیئرمنٹ کی ملی بھگر بھی ہے یہ تمبیح آپ کو بھی سلسل کرتی آ رہی ہے اپوزیشن یہ رپورٹس کیا کہہ رہے ہیں یہ اگر تھوڑی سی بھی تھوڑی سی بھی شرم ہو رہے ہیں وہ تو میرا حال نیپ کے چیئرمنٹ کو نیپ کے آفیس کو تعلہ لگا دینا چاہیے جب موجود ہیں جی یہاں پہ اور اداریں آپ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ احتساب ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اکاونٹی بلیٹی ہونی چاہیے سادیا بلکل ہونی چاہیے اور ہم یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہے ہے لیکن احتساب کرو اکروس ڈا بورڈ ہو ٹرانسپیرنسی ہو اور دیکھیں یہاں پہ اداریں موجود ہیں اگر لو میں کوئی سخم ہے جیسے سی آر پی سی ہے اس میں کوئی سخم ہے اس میں کوئی لوپ ہول ہے اس کو پلاغ ان کریں اپنی گورننس کو بہتر کریں یہاں پہ ایف آئی اے آئی بی ایف بی آر کونسا ادارہ نہیں ہے ان کا ایشو یہ ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں مانتے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ناب کے کیسز کو بارگیننگ چپ کے تو اپس استعمال کرتے ہیں میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو بھی امینڈمنٹ آئے گی جو بھی آئے گا اس سے کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوگا تو یہ اس کو ذاتی اس پر کیوں لے کے جاتے ہیں کل کو میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے اگر یہ آج ہم نے نہیں اکل کی ہمیں بھی کہا گیا تھا بیپلز پارٹی نے سچی بات ہے ہم نے اس وقت نہیں سنا آج یہ بھی نہیں سن رہے تو پی ٹی آئے بھی آپ لوگوں کی تلخ تجربات سے سیکھ لے صحیح ہے اس میں تو چیئرمنٹ کی ملی بغل بھی ہے تمبیح آپ کو سلسل کرتی آرہی ہے اپوزیشن پی ٹی آئے کو